اسلام علیکم ناظرین ایک دوست رات کو آیا اس نے مجھے آگے بتایا کہ ایک جگہ جہاں سے اسے میں جانے سے منع کرتا تھا وہاں پر وہ گیا ہے اور اس کی بڑی ٹھیک تھاک بیجستی وہاں پر ہوئی وہاں پر ایک محفل لگی ہوئی تھی اور وہ میرا دوست جو تھا اس کو بڑا منع کرتا ہوتا تھا کہ تم شریف آدمی ہو بزنس مین آدمی ہو اور افسوس یہ ہے اور ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک شریف آدمی جو بزنس مین ہوتا ہے وہ لینلارڈ ہوتا ہے اس کو کیوں یہ شوق پڑ جاتا ہے کہ وہ بدماشوں کے ساتھ یا اپنے سے تکڑے لوگ یا جنہوں نے گانمن وغیرہ ساتھ رکھے ہوتے ہیں کیوں ان لوگوں سے وہ لوگ جو ہے نا جن کا جرائم کے ساتھ تعلق نہیں ہے بدماشی یا دشمنی یا بدلے ان کا کوئی بتیرہ ہی نہیں ہے وہ لوگ کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میں اس کو منع کرتا تھا وہ میری بات نہیں مانتا تھا رات کو جب وہ یہاں پہ آیا ہے تو بڑا وہ شرمندہ تھا اور مجھے اس نے شرمندگی میں جو ہے نا مجھے بات بتائی گیا آپ کا تجربہ جو ہے نا اس کے میں سلام پیش کرتا ہوں وہ اس جگہ پہ کیا ہے ایک بندے نا اس کو یہ سمجھ گئے نا ایسے لوگوں کو جو ہے نا پارٹیوں اور محفلوں میں ترین سمجھتے ہیں ترکہ ملوہ سمجھتے ہوں گے یعنی کہ ایک بندے کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے گنرز رکھے ہوتے ہیں جو کریمنلز ایکٹیوٹیز میں ملووز ہوتے ہیں ڈان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا انہوں نے صرف ان کو رکھا ہوتا ہے کہ یار برے وقت میں جو ہے نا ان کو بلا لیں گے انہوں نے بیچاروں نے آگے صرف سیلفییں بنانی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کا صرف یہی شوق ہوتا ہے انہوں نے ہمیں کیا نقصان بن چاہنا ہے تو یہ بیسیکلی لوگ جو ہے نا ان کی طورے ہوتے ہیں یعنی کہ ان سے ان کو وہ جو لوگ ہیں نا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان بزنس مین اور شریف لوگوں کو جو ہے نا ان کی نفتیات کو جانچتے ہوئے یہ بات یاد رکھئے گا بغیر نفتیات کے کوئی بندہ کسی کو اس طرح جو ہے نا دن دہارے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے جو ہے نا اب وجہ یہ ہوئی کہ وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ یہاں پہ آتا ہے بڑا خرچہ برچہ کرتا ہے اور بڑا اس کا شوق ہے یہاں پہ بیٹھنے کا بڑے ہر نئے بندے کے ساتھ وہ سیلفیوں بناتا تھا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ کریم جاتی ہے وہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ جاتے ہیں تو وہ اس کو شوق تھا کہ آج جاؤں گا تو کوئی نئے سین لوگوں ساتھ جو ہے نا گھینچاتا نہیں کیا اور اس کو کہا کہ تمہاری حیثیت کیا بھئی مو اٹھا گیا جاتا اور تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے تو اس بات کے بعد جس بندے کا پاس ہو جاتا تھا اس کو رییکٹ کرنا چاہیے تھا اگر اس بندے کی اس بزنس مین کی اس کروڑ پتی آدمی کی بے شک وہ شریف آدمی تھا اگر اس کی کوئی حیثیت اسے ڈیرے دار کی نظر میں تھی تو اس کو شدید ردعمل دینا چاہیے تھا اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ جو عرصہ ادراز سے جو ہے نا رات کو اپنا کاروبار چھوڑ گئے بعض اوقاتوں کاروبار لوگ بند کرتے تھے اور میں اس کو کہتا ہے کدھر جا رہے ہو میں فلان کی طرف جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ یار اب آج ایک آپ کو میں نصیت کروں گا دوستو میں نے زندگی کے جو ہے نا بڑے تلخت جربے کیے ہیں بڑے نزدیک سے میں نے جو ہے نا زندگی کو دیکھا ہوا ہے میں نے ایسے لوگوں کو میں نے ویسے لوگوں کو میں نے جیسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے نا یہ سب باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ برابری کی سطح پر رکھیں یعنی کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ فلاں بندے کے نام کے یا اس کے ڈیرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر بھوک کو مسلسل برداشت کر رہے ہیں پانی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر کسی کو یہ کہنے کی حمد بھی نہیں رکھ دے گا یا مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھلا دو یا آپ اور کسی سنس میں لے جائے نا میں اگر بات بڑھا ہوں گا تو بہت لمبی چلی جائے گی یعنی جہاں پر آپ اپنے دل کا حال کھل کر بیان نہیں کر سکتے یا پارٹی میں اگر آپ کے ساتھ بتمیزی کسی نے کر دی ہے ان کے گھر میں کسی نے آپ کو لیڈ ڈاؤن کر دی ہے تو گھر پہ آگے اگر موبائل پر آپ گلہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بات یاد رکھئے گا اسی طرح ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں بھلا کو اپنے گرمان میں جھانکیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں برابری کی سطح پر تعلق رکھیں یا ایسے افراد کے ساتھ رکھیں کہ جن کا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بڑے کھلا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کو اگر یہ کہہ دوں گا بھائی جان یہاں پہ ایک بندے نے میرے ساتھ ہے آپ کے ڈیرے پہ ایسی بات کی ہے تو یہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں گے اور جو جائز بات ہوگی اس کا وہ فیصلہ کر دیں گے یار اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بات ہے کوئی گلہ ہے کوئی آپ کو کسی نے وہاں پہ ددکار دی ہے کسی نے آپ کو وہاں پہ چٹک دی ہے کوئی چٹکھارے دار کوئی ایسی بات جس نے آپ کو جو ہے جلاگ رکھ دی ہے آپ اس کا کلا بھی نہیں کر سکتے تو ساری زندگی آپ توری بنے رہیں گے اپنے کاروباروں کو کریں اور ایسے لوگ جو ہے نا یار اندازہ ہو جاتا ہے میں تو حیران ہوں کہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے وہ فراد سے ڈیل کرتا ہے وہ ڈیلی نئے سے نئے فریم دیکھتا ہے لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے تو لوگ کس طرح سے اس طرح کی جو ہے نا غلطی کر جاتے ہیں ہمیشہ برابری کی سطح پر یا ان افراد کے ساتھ تعلق رکھیں جن میں برداشت ہو اور وہ آپ کی بات سننے کی کپیسٹلی رکھتے ہوں وگرنا آپ زلیلی ہوں گے ساری زندگی اپنا خیال لکھئے گا جی پاکستان زندہ بار